بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرقین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ آجز کرنے کے لیے عنات کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے باہم مشورہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رجد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک باخی نفسک علی آثارہم اللم یؤمنو بهذا الحدیث اصفا اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاتھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں موجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی آمال پر قدرت رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفہ پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں یا ہمارے جو آباؤ اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں ارشاد بعاری تعالی ہے وقالوا لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لکا جنت من نخیل وغنب فتفجر الانہار فتفجر الانہار وخلالها تفجیر او تسقط السماء اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لئے خجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہرے بہا دیں یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے رو برو حاضر کر دیں یا آپ کے لئے سونے کا گھر ہو یا آسمان پر چڑ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لئے تیار ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھلا دے آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا یا پھر ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے آپ نے فرمایا بل بابت توبتی ورحمہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا قل سبحان ربی حلقنت اللہ بشر الرسول آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کی ایک بشر رسول ہوں مطلب یہ کہ میں موجزات دکھانے پر قادر نہیں ہوں کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں لہٰذا مجھے موجزات دکھانے کی قدرت نہیں ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں میرے پاس وہی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وہی آتی ہے پس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ ان کا معاملہ اللہ عزوجل کی طرف ہے اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لئے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگوں کی بہتری وہ مسلحت بہرحال اسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انام میں فرمایا قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْئِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کہہ دے کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یعنی انبیاء ورسل موجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ برپا کرتا ہے البتہ وہ انبیاء ورسل کی تقریم و تعیید اور ان کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے ان کے ہاتھ پر موجزات کا اظہار فرماتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے ارشاد باری ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لَا يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کی اللہ ہی چاہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ بَلِّ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهِ لَيَهْدَ النَّاسَ جَمِيعًا اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی ایمان لانے والے نہ تھے حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کوئی قوم جب نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور محلت نہیں دی جاتی اور اللہ کی سنت میں تغیر اور تبدل نہیں ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے اس لئے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو آجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے اس سے عوام کو بھی پاور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور تیہ کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بیبسی واضح ہو جائے اور آپ پر ایمان نہ لائیں چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبل اب القبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے یہاں تک کی لوگوں نے ہرہ پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اش حدو گواہ رہو قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک دیکھی چنانچہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور وہ بھوچکہ رہ گئے لیکن ایمان نہیں لائے کہنے لگے یہ ابو کبشا کے بیٹے کا جادو ہے ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا مسافروں کا انتظار کرو مسافر آئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن قریش اپنے کفر پر مسر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی اور غالباً شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعہ اسرہ و میراج کی تمہید تھا کیونکہ یہ کھلی آنکھوں چاند کا پھٹا دیکھ لینے سے اسرہ و میراج کا امکان بھی عام ذہن کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہے واللہ عالم موسیقی